ہلو فینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ یو ای میں رہتے ہیں جو جابز کرتے تھے جن کو کرنٹلی جاب سے نکال دیا گیا ہے یا جن کو کمپنیز نے انپیڈ لیوز پہ بھیج آئے یا جن کو کمپنیز سیلری نہیں دے رہے ہیں کسی بھی وجہ سے آپ یو ای میں بیروزگار ہیں جاب لیس ہیں تو منسٹری آف یومن ریسورس نے کچھ اناؤنسمنٹس کی ہیں آپ لوگوں کی لیے سب سے پہلی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ہے کہ ابھی منسٹری آف یومن ریسورس ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک ورک پرمیٹ ایشو کر رہا ہے یہ ٹیمپریری ورک پرمیٹ ہوگا تھری منس سے لے کے سکس منس کے لیے یہ ایشو کیا جائے گا یہ سپیشل ورک پرمیٹ ہے اس ورک پرمیٹ کی بیس پہ جو بھی بندہ یہ ورک پرمیٹ حاصل کرتا ہے وہ کسی بھی امپلائر کے پاس جا کے کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے ورک پرمیٹ لینے کے بعد آپ کوئی بھی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اس سے پہلے جاب ڈھونڈ کے آپ کسی بھی امپلائر کے پاس کام کر سکتے ہیں ٹیمپریری بیس پہ جب تک کہ آلات نارمل نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس بیس پہ جو آپ کا پریویس ویزا ہے اگر آپ کو کمپنی نے انپیڈ لیوز پہ بھیجا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ جو ہے اپنا یہ ورک پرمیٹ ایشو گروا کے کسی اور کمپنی کے پاس جا کے کام کر سکتے ہیں جیسے ہی آلات نارمل ہوں گے آپ واپس اپنی کمپنی میں جا کے اپنی جو جاب ہے اس کو جوائن کریں گے اس کے علاوہ جن کو کمپنیز نے جاب سے نکال دیا ہے وہ لوگ بھی یہ ورک پرمیٹ ایشو گروا سکتے ہیں جن کو سیلریز نہیں مل رہی کام نہیں ہے کمپنیز کے بعد وہ لوگ بھی یہ ورک پرمیٹ ایشو گروا کے کوئی بھی اپنے لیے امپلائر ڈھونڈ سکتے ہیں جس کے پاس اس ٹائم کام آویلبل ہو اس کے پاس جا کے کوئی بھی ٹیمپری بیس پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تمام کمپنیز کو انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں منسٹری آف یومن ریسورس کی طرف سے اس کے علاوہ منسٹری آف یومن ریسورسز نے جو ایمپلائرز ہیں جو بھی کمپنیز ہیں ان کو انسٹرکشن دی ہیں کہ وہ فورس فولی کسی بھی ایمپلائی کی سیلری ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے بغیر نہ ہی اسے انپیڈ لیوز پہ بھیج سکتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد انسٹرکشن دی ہیں جو منسٹری آف یومن ریسورسز ہیں اس نے ایمپ ایمپلوئیز کو جوب سے نکالنے کی بجائے ان کو ان کی مرضی سے انپیڈ لیوز پہ بھیجا جائے لیکن مرضی شامل ہے اگر کوئی بھی ایمپلوئیر آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو انپیڈ لیوز پہ بھیجتا ہے یا آپ کی سیلیری نہیں دیتا یا آپ کی سیلیری ڈڈک کرتا ہے آپ کی مرضی کے بغیر تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں یہ واضح انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں Ministry of Human Resources کی طرف سے آن لائن جا کے آپ کمپلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ایمپلوئیر آپ کو جوب سے نکالنا چاہتا ہے وہ آپ کو بغیر نوٹیس دیئے آپ کو جوب سے نہیں نکال سکتا نوٹیس دینا ضروری ہے جو ایک نوٹیس پیریڈ ہوتا ہے بائلہ وہ نوٹیس پیریڈ آپ کو دینا بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد وہ تمام جو اینڈ آف سروس بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دینے کا پابند ہے آپ کا ایمپلوئیر جس میں آپ کی گریجوٹیو بنتی ہے جس میں آپ کی جو سیلریز ہیں جو آپ کی لیو سیلری ہے وہ تمام چیزیں آپ کو آپ کا ایمپلوئیر پروائیڈ کرے گا یہ پابند ہے ایمپلوئیر بائلہ یہ اناؤسپینٹ Ministry of Human Resources کی طرف سے کر دی گئی ہے کوئی بھی ایمپلوئیر آپ کو جوب سے نکالتا ہے اور آپ کو وہ نوٹیس دیئے بغیر جوب سے نکالتا ہے آپ کو اینڈ آف سروس بینیفٹس نہیں دیتا فائنل سیٹلمنٹ نہیں کرتا آپ اس کی ڈائریکٹ کمپلین کیجئے Ministry of Human Resources میں ٹھیک ہے آن لائن آپ کمپلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ یہ سپیشل ورک پرمیٹس لیں گے جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے اگر ان کے پاس already ویزا ہے اور ان کا ویزا کینسل نہیں کروایا کمپنی نے تو واپس جا کے اپنی کمپنی میں جوائن کر سکتے ہیں اور ان کا جو ویزا ہے وہ ویلڈ رہے گا ٹھیک ہے وہ ویزا کینسل نہیں سمجھا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے تمام کمپنیز کو انسٹرکشن دے دی گئی ہیں Ministry of Human Resources کی طرف سے کہ وہ جس بھی ایمپلوئی کو جاپ سے نکال رہی ہیں ابھی کرنٹ سیٹویشن میں جیسے ہی حالات نارمل ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ جو ہے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو پہلی ترجی انہی لوگوں کو دیں گے انہی ایمپلوئیز کو دیں گے جن کو انہوں نے ریسنٹلی جاپ سے نکال آئے اگر وہ ایمپلوئی واپس اس کمپنی میں آنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو اپوائنٹ کریں گے بجائے اس کے کہ وہ نئے لوگوں کو ہائر کریں وہ پریویس جو سٹاف تھا جن کو انہوں نے کرنٹ سیٹویشن میں جاپ سے نکال آئے انہی کو ہائر کریں گے تو یہ کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا